حدیث نمبر دو ہزار نو سو آٹھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ذو الحجہ کے پہلے عشرہ کی چار راتیں گزارنے پر تشریف لائے اور وہ سب حج کا تلبیہ کہہ رہے تھے تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو عمرہ کے تلبیہ میں بدل دیں حدیث نمبر دو ہزار نو سو نو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز مقام زی توعہ میں ادا کی اور ذو الحجہ کی چار راتیں گزارنے پر تشریف لائے آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا وہ اپنے احرام کو عمرہ میں بدل دیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حدی چلائی ہو